السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اردو کہانی گھر میں ایک بار پھر خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا تو پیارے بچوں تیار ہیں آج آپ پھر ایک مزیدار کہانی کے لیے چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی سننے آج کی کہانی کا نام ہے بے سبری کا انجام اور یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی جس کا نام ہے سلمان سلمان ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہے اور ماشاءاللہ سلمان ایک بہت اچھا بچہ ہے اور اپنے سکول میں بہت اچھی بڑھائی کرتا ہے اس کے علاوہ سلمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کھیل کود کے میدان میں سب سے آگے رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلمان اس سال بھی سب سے بہترین سپورٹس مین کا تمغہ جیت چکا ہے اور اس کے امی ابو اس کی اس جیت سے بہت زیادہ خوش ہیں سلمان بیٹا آج ہم دعوت رکھیں گے تمہاری جیت کی خوشی میں تم اپنے دوستوں کو ضرور بلانا ہاں سلمان میں تمہارا بسندیدہ کیک بناوں گی ضرور اپنے سب دوستوں کو بلانا ٹھیک ہے امی میں ضرور اپنے سب دوستوں کو بلالوں گا سلمان بہت خوش تھا یہ دعوت صرف اور صرف اس کے لیے جو کی جا رہی تھی اور وہ اپنے امی ابو کو تیاریاں کرتا ہوا دیکھتا رہا لیکن سلمان کے اندر ایک عادت ایسی تھی جو اسے اکثر ڈانٹ کا نشانہ بنا دیتی تھی اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے آج کچھ برا ہونے والا تھا تو بچوں بات کچھ ایسی تھی کہ جہاں سلمان میں دھیر ساری خوبیاں تھی وہاں ایک خامے بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ سلمان بہت ہی زیادہ بے سبری سے کام لیتا تھا یعنی وہ کسی چیز کے لیے رکھی نہیں سکتا تھا اور اس کی یہ عادت اکثر اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانے پر مجبور کر دیتی تھی تو اب ہوا کچھ یوں کہ سلمان کافی دیر تک اپنے امی ابو کو گھر میں الگ الگ طرح کے کام صفائیاں ستھرائیاں اور خوبصورت سجاوٹ کرتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس نے اپنی امی کا کئی سارے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا لیکن اسے یہ جاننا تھا کہ آخر اس کی امی ابو نے اس کے لیے کیا توفہ جمع کیے ہیں اور کیونکہ سلمان پتا تھا کہ اس کی امی نے اس کا توفہ چھپا دیا ہے تو وہ اپنے امی ابو سے نظر بچا کر اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا اور پھر یہ ہوا سلمان نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا اور جب اسے رستہ صاف نظر آیا اس نے جھٹ جا کر علماری میں سے اپنا توفہ نکال لیا سلمان کی امی نے اس کے لیے دو پیاری پیاری نئی ٹی شٹس خریدی تھی اور سلمان کو سب سے زیادہ اچھی وہ لال اور پیلی دھاریوں والی شٹ لگی سلمان نے جھٹ وہ شٹ پہن لی اور سوچنے لگا کہ اب میں سب کو جا کر یہ شٹ دکھاتا ہوں سلمان نے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ نئی شٹ امی نے اس کو شام میں دعوت پہننے کے لیے دلائی ہے لیکن پھر بھی سلمان نے سبر نہ کیا اور شٹ پہن کر سیدھا باہر نکل گیا گھر سے ذرا ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کا پیر فسلا اور وہ پورا کا پورا کیچڑ میں گر گیا نئی شٹ اس کا تو ستیا ناس ہو گیا پوری کیچڑ میں لطپت سلمان روتا روتا اپنے گھر کی طرف چل پڑا اب رونے کا کیا فائدہ سلمان شٹ تو ہو گئی گندی اب تم دعوت میں کیا پہنو گے سبر کر لیتے تو اچھا ہوتا سلمان کی امی ابو بھی اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے لیکن وہ اس کی چوٹوں کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے پیچارے کی گھٹنیں چھل گئے تھے کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے تو اس کی امی نے اسے پیار کر کے موہا دھو کر کپڑے بدلنے کے لیے کہا اور اتنے میں وہ دوسرے کام میں مصروف ہو گئی سلمان جب واپس اپنی امی کے پاس کپڑے بدل کر آیا تو انہیں کچن میں نہ پایا لیکن یہ کیا کچن میں تو کچھ ایسا رکھا تھا جس پہ سلمان کی نظریں ٹک گئیں اس کی امی نے اس کا پسندیدہ اورنج کا کیک بنایا ہوا تھا اور وہ سامنے کچن کی اس لیپ پر سجا ہوا رکھا تھا بس سلمان کا تو بے سبری سے برا حال اس نے کیک کے پاس آ کر للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنا شروع کر دیا ایک پیس کھا لیتا ہوں چکھی تو رہا ہوں پورا نہیں کھاؤں گا نا اور سلمان نے پیس کٹ کر کھانا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک سلمان کھاتا گیا کھاتا گیا یہاں تک کہ سارا کا سارا کیک ختم ہونے لگا اچانک سلمان کی امی کا وہاں سے گزرنا ہوا اور وہ تو دیکھ کر پریشان ہو گئیں سلمان بیٹا یہ کیا کیا یہ کیک تو دعوت کے لیے تھا اب میں مہمانوں کے سامنے کیا رکھوں گی اب بہت ہو چکا تھا سلمان کے ابو نے اس کی زوردار ڈانٹ لگائی اور سزا دینے کے طور پر اس کی امی ابو نے اس کی دعوت کینسل کر دی اور سلمان افسوس در افسوس روتا چلا گیا اور ڈانٹ سنتا چلا گیا اب کیا ہو سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ کل اسکول میں بچوں نے اس کا خوب مزاق اڑانا ہے سلمان کو بہت زیادہ افسوس بھی تھا اور رونا بھی آ رہا تھا اپنی بے سبری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی تھا اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا سلمان کے امی ابو نے اسے معاف تو کر دیا لیکن پھر اس سال سلمان کی کامیابی کی دعوت کینسل ہی ہو گئی پیٹا اس سال تو میں تمہاری دعوت نہیں کروں گا لیکن اگلے سال اگر تم بے سبری چھوڑ دینے کا وعدہ کرو تو پھر ہم تمہاری کسی بھی دعوت کے بارے میں سوچیں گے سلمان بیٹا بہت ہو گیا اب تمہاری بے سبری کی عادت چھوڑ جانے چاہیے سبر اور تعمل سے کام لو تمہیں معلوم ہے نا اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے اللہ تعالی صابرین اللہ تعالی صبر کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر تم خود ہی سوچو ایسی کیسی زندگی جس میں اللہ تعالی کا ساتھ نہ ہو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کریں بیٹا لیکن سبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا سلمان پر اپنے امی ابو کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا اور وہ سوچتا ہی رہا اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا لیکن وہ اپنے آپ سے اور اپنے امی ابو سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ ہمیشہ سبر و تعمل سے کام لے گا بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور بے سبری کا صلح ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اب ہمیں بھی وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ سبر سے اور تعمل سے کام لیں گے اور کسی بھی کام میں جلد واضی نہیں کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے ہر کام میں ہمارے ساتھ رہیں اللہم جعالی من السابرین آمین تو بچوں یہ دعا آپ سب یاد کیجئے اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اردو کہانی گھر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ smells و ہی ڈا